فرمائے گا کہ سر آج ایک آڈیو لیگز کا پیر لیا پنڈورا بوکس ہوں گے دیکھیں ہم تو مکمل فائنل آرگومنٹس کے لیے تیار تھے لیکن سرکاری وکیلوں کی طرف سے وہی پرانے بہانے جو چھوٹی کچہریوں میں کیے جاتے ہیں چھوٹی کچہریوں میں چھانگا مانگا یا کچھی کٹی کی کچہریوں میں یہ بہانے کیے جائیں کہ ہماری تیاری نہیں ہے ہماری طرف سے کیس تیار نہیں ہے ظہرہ جب جھوٹا اور بے بنیاد اور فرضی کیس ہو تو اس کی تیاری چاہے وہ سارا سارا دن اور ساری رات بھی کریں گے تو اس کی تیاری ان کی ہو ہی نہیں سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس بالکل جھوٹا بے بنیاد اور فرضی کیس ہے دوسرا آپ کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کہ ایک توشہ کھانا جو انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے وہی کیس الیکشن کمیشن بھی فائل کرتا ہے وہی کیس جو ہے وہ ایف ای ای بھی سنتا ہے وہی کیس جو ہے وہ کسار تھانے میں اس کی ایف ای آر بھی دی جاتی ہے اسی کیس میں نیب بھی انکوئری کر رہا ہے تو قانون یہ کہتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک میٹر میں ایک انکوئری ایک کیس چلا سکتے ہیں تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے آئین اور قانون اس ملک میں محتل ہو چکا ہے اپنی مرضی کہہ رہے ہیں کوئی ایف ای آر دے دیتے ہیں کوئی اپنی مرضی سے انکوئری شروع کر دیتا ہے ایسے لگتا ہے کہ ان کے جو ہے وہ تماشا بنا دی ہے علی جات بوٹر صاحب یہ بتائیے گا جس طرح ایف ای ای کے پروسیکیوٹر نے کمرہ عدالت کے اندر کہا کہ یہ پہلا کیس ہے جس کو ہم ایمانداری سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہنجو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انہوں نے عمران خان صاحب پر دوستوں سے زائد مقدمات بنائے آج ان کی طرف سے اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ یہ پہلا کیس ہے جس کو ہم ایمانداری سے اس کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ یہ بھی جھوٹا بے بنیاد اور فرضی کیس ہے ایمانداری ان کی ادھر یہاں ہیں ابھی وہ بہانے یہ بنا رہے ہیں دیکھیں زمانت میں عمومن جو زمانت لیتا ہے اس کی طرف سے بہانے بنائے جاتے ہیں پاکستان کی جو ہسٹری ہے زمانتوں میں اس میں ہمیشہ یہ پٹیشنر جو ہے وہ بہانے بناتا ہے کہ میں مجھے ایک ڈیڑ دے دیں شاید میری زمانت کینسل نہ ہو جائے لیکن یہ سارے کیسوں نے شاید ہی پہلا دنیا کا کیس ہو جس نے زمانت دائر کیا وہ کہتا ہے کہ میں نے کیس قتم کرنا ہے میں نے اس پہ فائنل آرگومنٹس کرنا ہے لیکن سرکار جس نے یہ کیس بنایا ہوا ہے اور دیکھیں اگر انہوں نے ان کی تیاری نہیں ہے تو کیس کیوں بنایا جب کیس بنایا تو تیاری کے ساتھ آتے ہیں آج ان کو فائنل آرگومنٹس کرنے چاہیے تھے دیکھیں خاتون ہے وہ لاہور سے صرف اسی کیس کے لیے آتی ہیں اور جو ہے وہ رزانہ کی بنیاد پہ ڈیٹ ڈال دی جاتی ہے اور ان کو رزانہ بلایا جاتا ہے تو ہمارا یہ کلچر نہیں ہے کہ اس طرح عورتوں کو عدالتوں میں ظلیل کیا جائے جب سر جی پچاس کروڑ پر کرپشن کا کیس بھی نہیں بنتے یہ پانچ کروڑ کی گھڑی پر کیوں اتنا عشو بنا رہے ہیں سر یہ دیکھیں انہوں نے آپ کے سامنے وہ پانچ کروڑ کی گھڑی کا جو انہوں نے اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو بلکل جوٹا بے بنیاد اور فرضی میٹر تھا اس کے لیے انہوں نے آپ کے سامنے یہ آپ کے میڈیا والوں کو دس عرب روپے دے دیئے کہ آپ نے پانچ کروڑ کی جو گھڑی ہے جو جس کا وہ بھی پانچ کروڑ کی نہیں بنتی خان صاحب نے بلکل اپنے سارے ڈیکلیریشن اوفیسٹس میں اس کو سارا لکھا ہوا ہے دس عرب روپے انہوں نے میڈیا کو دے دیا کہ یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا ہوگا یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے بہت شکریہ سچا